اسلام علیکم تو کیسے ہیں ہم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج ایک اور نوی برینڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے جو چھوٹے موٹے چینجز ہوئے ہیں ہمارے گیم کے اندر اس کے بارے میں جو اپٹیٹ کے بعد انہوں نے دسپلی اور وہ ساری چیزیں ہیں لوکل شوپ اور وہ چیزیں کیاتے ہیں نا غائب کر دی ہیں گم کر دی ہیں بھئی آج ہم کو سب چیزیں آپ کو ڈونڈ کے دینے والے ہیں تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں ویڈیو پر نئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کال پر کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اپنے فیملی میمبرز اور فرنڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا تا چاکہ ان کو بھی اس بارے میں آگاہی ہو سکے اور شاید آپ کے وجہ سے ان کا کچھ بھلا ہو جائے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں بھائی ہماری اس دسپلی کی جو انہوں نے ہمارا چینج کیا ہے یہ مجھے تو کافی اچھا لگا پہلے ہمارا سارا دسپلی یہ سائٹ پہ ہوتا تھا دو کہ وہ ایک عجیب سا لگتا تھا کھولنے کے لیے ایک بہت زیادہ میند مطلب کے چیزیں دیکھنی پڑتی تھی بٹو انہوں نے اس پر کیا آپ کو ایک جیسے کہتے ہیں نا آپ کو ایک خلاصہ دے دیا ہی یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں یہاں پہ ہی بتا دی ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اس طرح ہی ہے سٹریٹیجی جو تھی یہ اسی طرح ہی رہی ہے اور یہ کیریئر وغیرہ یہ بھی اسی طرح رہا ہے وٹ اچیومنٹ کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے پہلے اچیومنٹ تھی یہاں پہ مشنس پہ آکے آپ دیکھ سکتے تھے وٹ انہوں نے اس پر کیا ہے کہ ہمارے مشنس کی بجائے انہوں نے اچیومیٹ یہاں پہ ڈال دی ہیں کیونکہ یہ ایک مشنس تو نہیں ہے نا یہ اچیومنٹ لادہ ایک سیشن ہے تو اس کو انہوں نے لادہ کر دیا ہے اور اسی طرح ہمارا جو یہاں پہ کنیکشن ہے اس کو بھی انہوں نے بلکل لیدہ کر دیا ہے تو اب جیسے کہ آپ کو یہ دکھا دیا کہ بھئی اب مشن کرتے ہو تو مشن کے اندر جاتے ہو تو آپ کو یہ ساری چیزیں اس طرح دکھا دیں گے کہ بھئی آپ کا یہ یہ مشن ہے اور یہ ڈیلی آپ کے مشنز ہوں گے اور یہ آر پی کے مشنز ہوں گے جیسے کہ میرے تو بھئی بورا ہو چکا ہے میکس ہو چکی ہے کافی دیر سے اور پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہمارے کے میپس کے بارے میں ہمارے کلاسک میپس میں انہوں نے ایک بہت اچھی چیز کیا ہے بھائی رینگڈ اور انرینگڈ میرا تو یہی خیال ہے کہ بھائی آئیدہ ابھی اس چیز کو سلامت رکھیں گے کیونکہ کئی تو ہوتا ہے کہ بھائی برینگ بندہ رینگ پش کر رہا ہے تھک جاتا ہے بور ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار چلو ہم رینگ ختم کر کے یا مطلب کہ رش گیم کرنی ہے یا کوئی اس طرح کے بندے آجاتے ہیں ساتھ ٹی میٹ ہوتا ہے کہ یار میں نے ایک رش گیم کھیل لیں آپ کے ساتھ کھیلنی بھی آپ کے ساتھ کھیلنی بھی رش ہے تو اس کے اندر یہ سسٹم کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ رینگ کو ختم کر کے جو آپ کے رینگ میں مائنس لگواتے ہیں اور کھیلنا بھی آپ کے ساتھ چاہتے ہیں تو آپ ان کو کھلا سکتے ہیں اپنے ساتھ انرینگڈ جو میپ ہے بول لگا کر تو اس کے اندر ہمیں دے رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات جو ہے یہ میپ دے رہے ہیں اور اسی طرح ہمارا ارینہ کا بھی انہوں نے ادھر ہی شفٹ کر دی ہے ادھر کے اندر ہمارا آرکیڈ اور یہ جو وی ایس اے ایل جو ہے یہ اور پھر اس کے بعد پلی لوڈ وغیرہ پلی لوڈ بھی کچھ دن میں آنے والا ہے انشاءاللہ جلدی آپ کو گیمیں دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ سولو سکارڈ یہ اس طرح لگانا چاہتے ہیں اس کے اندر ہے اور آپ اگر آٹو میچنگ آف کرنا چاہتے ہیں تو بھائی اس کے اندر آپ کو یہاں سے آپ آٹو میچنگ آف کر سکتے ہیں ایف پی پی اور جو ہے یہ ٹی پی پی کا سسٹم ہے پھر اس کے بعد ہم اگر روم آپ بنانا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کو روم میں بھی یہاں سے ہی آنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد ہمارا جو چیر پارک تھا آپ کو پہلے پڑتا تھا کہ بھئی آپ کو مشکل ہوتی تھی ادھر سے جانے کے لیے مشکل نہیں مطلب کہ یہاں پہ آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ ہوتا تھا اب انہوں نے اس کو بھی ادھر ہی لے آئے کہ بھئی آپ کو یہاں پہ اوپر بلکل یہاں پہ نظر آرہا ہوگا کہ آپ نے چیر پارک میں جانا ہے تو آپ یہاں سے ہی جا سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگر آپ نے روم بنانا ہے یا روم لگانا ہے تو آپ روم بھی یہاں سے بنا سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں ہم جو اور جو ایونٹس کے بارے میں ایونٹس جو ہمارے پہلے کھلتے تھے تو اس کو اور کسی ٹائپ کے تھے بٹ اس دوار انہوں نے بالکل ہمارا چینج کر دیا ہے یہاں پہ ہمارے جو نئی ایونٹس آنے والے ہیں یہاں جو کلنڈر ہے انہوں نے اوپر بقاعدہ لکھ دیا ہے کہ بھئی یہاں پہ آپ کا کلنڈر ہے یہی ایڈوانس جو چیزیں جو ہماری یہ چیز آ چکی ہے تو وہ اوپر ہے چیز کی ایڈوانس آپ کو کلنڈر دے ریا ہے اس کے اندر آپ کو ایڈوانس چیز تو نہیں دیجئے پت آگئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ بھئی یہاں پہ ہے اور یہاں پہ آپ یہ بھائی فریم پلکٹ فری میں آپ لے دستے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے آپ کے یہ ڈیلی میشنز ہیں آپ کو یہ کرنے ہیں تو جیسے ہی آپ یہ مشن کمپلیٹ کرتے ہیں مشن کمپلیٹ کرنے کے بعد بھائی آپ اس کو سپن کیجئے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا تو پورا ہو چکا ہے اور یہاں پہ دس پوائنٹ جو میرے کٹھے ہو چکے ہیں جیسے آپ کرتے جائیں گے مشن آپ کے پوائنٹس ہوتے جائیں گے اگر آپ نے یہ پہلے سلور وغیرہ سارے پورے کرنے میرا خیال آپ یہ کریٹس وغیرہ نہ لے پہلے پہلے آپ یہاں پہ ٹک کر لیں اور جیسے ہی آپ کا آئے گا تو یہ آپ کو شو ہو جائے گا اور میوی یہ آپ کا جو ہے ہاں یہ ریمیمبر ہی کرے گا آپ کو بتا دے گا کہ بھائی آپ یہ لے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ چلنے والا ہے پچیس طریق تک بارہ طریق سے پچیس طریق تک آپ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بھائی آج چودہ طریق ہے تو چودہ ہمارے پاس بچے ہیں صرف یارہ دن اب یارہ دن میں آپ یہ تو ایزی لے سکتے ہیں تو باقی آپ یہ بھی چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں باقی ہم بات کرتے ہیں یہ ویکلی سائن ان جو ہمارا ایونٹس کا پورا ایک سیٹ اپ پھلکل انہوں نے بدل دیا ہے سوری گلہ خراب ہے تھوڑا سا تو معاف کیجئے گا اور یہاں پہ یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے سسٹم کر دیا ہے پھر اس کے بعد باقی تو ایونٹس ہیں وہ اسی طرح ہیں اسی طرح آپ دیکھتے جائیے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو ہے ہمارا ایک سوٹ یہاں سے ہمیں ملے گا ویسے آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں وہ آپ نے شاید اے یو جی کی سکن کے ساتھ ایک آپ کو ایونٹ نظر آ رہا تھا وہ ایونٹ آپ یہاں پہ وہ لے آئے ہیں تو باقی اگر ایونٹ اس کی بات کریں تو بھائی آپ ادھر آئیں گے آپ گو کر کے آگے جا کے آپ کو وہ بھی نظر آ جائے گا یہاں پہ ہمارے جو کلنڈر ہے جو نے وہ دکھا دیا بھائی ہمارا جنوری اکیس جنوری بائیس جنوری تیس جنوری کو ان کا فائنل گرنٹ فینالے چلے گا تو گرنٹ فائنلز تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بھائی دیکھیں ادھر سے پھر اس کے بعد آپ یہاں سے مطلب جو پی ایم جی سی ہے اس کے بارے میں ساری انفرمیشن آپ کو مل سکتی ہے اور آر پی جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کو ادھر سے جیسے کہ آپ کو ہر سیزن کے آخر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ہم اس کو ریڈیم کر سکتے ہیں اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں تو اس طرح آپ کو یہاں پہ یہ آر پی پوائنٹس کے چیزیں بھی نظر آ جائیں گی اور جو ایک اور چیز ہے وہ ہماری ہے جو سننے میں آرہا بھائی گائب ہوگی وہ گائب نہیں ہوئی وہ انہوں نے جگہ چینج کر دی ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم کھولتے تھے بھائی یہاں پہ نیچے ہی بی پو کوئنز کا آدھتا تھا بٹ انہوں نے اب اس طرح نہیں کیا انہوں نے اس کو چینج کر دیا ہے وہ یہاں پہ ریڈیم سیشن پہ لے ہیں اور ایک اور بڑی انہوں نے چینجنگ کی ہے یہاں پہ آپ کو کرنسی کی طرح کرسٹل بھی شو ہوں گے تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیونٹی تھری کرسٹلز ہیں میرے پاس چونکہ میرے پاس ڈاس کیا وغیرہ کس کی نہیں آئی تو میں نے اس کو ریڈیم نہیں کیا کسی بھی چیز کو کر تو سکتا ہوں بٹ میں ویٹ کر رہا ہوں کہ اگر شاید کوئی میتھک وغیرہ اس میں آ جائے تو میں میتھک کوئی کروں گا ریڈیم تو اسی طرح ہمارا جو سیزن جو ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو اولڈ سیزنز ہیں اس کی چیزیں اس کو چینج نہیں کیا بٹ میں بھی اگلے سیزن اس کو چینج کر دیا جائے اگر نہیں کریں گے تو بھائی ہم بھی سوچیں گے کچھ چیز لینے کی بٹ ابھی تک انہوں نے چینج نہیں کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلور فراغمنٹس جو ہیں اس کے اندر بھی چیزیں ڈال دیں مطلب کہ یہاں پہ انہوں نے کر دیں یہ کٹھی تو پھر اسی طرح بی پی کوئنز کے اندر بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ادھر لے آئے ہیں اور اگر آپ کو ایک مزید کی ایک گن دکھا دیتے ہیں بھائی یہ بلکل نیو آئی ہے جی کرنسی سے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہوگا کچھ دے پہلے ہمارے پاس آئی تھی جس کے اندر ہم یو سی بائے کریں گے پھر اس کے اندر ہمیں یہ ملنے والی تھی جو کہ میرے دوسرے اکاؤنٹ میں ہے میں بھی ادھر آئی تھی یہاں یہ کسی کریٹ میں آئی تھی تو اب یہ آپ کو ملنے والی ہے جی کرنسی سے ہاں کچھ زیادہ تو ہیں بٹ اگر موقع بنا تو میں تو بھائی لوں گا میرے پاس ستنے کرنسی چارزار کرنسی ہے ابھی تو یہ جی کرنسی تو میں انشاءاللہ اس کو بھی بائے کروں گا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اور چینجز کی ہیں وہ ہیں ہماری سیٹنگز میں پہلے ہماری سیٹنگز بلکل ایک لیئر میں کھلتی تھی اب انہوں نے یہ اس طرح آگے پیچھے کر کے ایک اچھا بھی لگتا ہے کہ یار اس کو سوائب اپ کرنے کی بجائے بندے کو بتا دو تو یہ ایک آسان چیز ہوگی ہے تو یہاں پہ ہمارا میل ہے اس کے اندر آپ میل وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم بات کرنے والے ہیں اس چیز کی بیسک کے اندر آپ کو یہ چیز مل جائے گی بھائی آپ کا لنکٹ ہے نئی لنکٹ پھر اس کے بعد آپ کا سرور کون سا ہے اور ریجن کون سا ہے یہاں پہ آپ ریجن چینج کر سکتے ہیں ایمیل لگا سکتے ہیں موبائل نمبر یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ یہاں پہ کنٹرولز کے اندر جا رہا تھا کہ آپ کو پہلے بتائیں کہ بھائی یہاں پہ کنٹرولز اگر ہم کرتے تھے تو کنٹرولز کے اندر ہمارے بٹنز آتے تھے جس کے اندر ہم کھیلتے ہیں بھائی کہتی بھی یہ ہی تھے بھائی آپ کے کنٹرولز کنٹرولز بٹ انہوں نے ابھی اس کو نام دے دیا ہے بھائی یہ دیکھیں کسٹمائز بٹنز تو انہوں نے ابھی اس کو نام دے دیا کسٹمائز بٹنز کنٹرولز سے نکال دیا گیا ہے اس کو تو پھر اس کے بعد ہمارے جو کنٹرولز کی جو بیسک کنٹرولز ہیں انہوں نے یہاں پہ دیکھنے بتا دی ہے بھائی آپ کے کم بیسک کنٹرولز ایڈوانس کنٹرولز بیسک کنٹرولز کے اندر تو کوئی خاص قسم کی چینجنگ نہیں کی گئی لیکن ایڈوانس جو کنٹرولز اس کے اندر آپ کو ایک دو چیزیں اس طرح کی ملنے والی ہیں جو کہ مجھے کافی اچھی لگی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا پہلے ہوتا تھا ایک ڈیوائس آئی تھی جس کے ذریعے ہم اگر کسی انیمی کو یا ہمارا ٹیم ایٹ کسی انیمی کو ڈیمیج دیتا ہے تو وہاں پہ آپ کو نمارک آ جاتا تھا کہ بھائی انیمی اس طرف ہے آپ کو یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں بھی پڑتی بھائی میں تو وہ لازمی اٹھاتا تھا کہ کم از کم ٹیم ایٹس کو یہ تو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں بھی پڑتی تیم ایٹس کو کہ بھائی بتاؤ بندے کہاں پہ بندے کہاں پہ انیمیز کہاں پہ تو آپ ایزیلی اس مارا چل سکتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایم ایسسٹ کے بالکل نیچے آٹو مارک ہٹ لوکیشنز مطلب کہ آپ یہاں آپ کے ٹیم میٹس جب بھی کسی کو نوک کریں گے یا اس کو ڈیمیج دیں گے اگر ایک بھی گولی لگتی ہے تو آپ کو یہاں پہ پتہ چل جائے گا آپ کی سکرین پہ وہ مبار کر جائے گا تو آپ اس کو کر لیں انیبل آپ کا ڈیسیبل میں بھی ہو آپ اس کو کریں انیبل اور جو دوسرا فیچر ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا آٹو جم آٹو جم کے اندر انہوں نے یہ سسم کیا کہ کچھ تیر پہلے ہمارے پاس ایک آیا تھا ایونٹ ٹیسلا کے اندر جس کے اندر ہم ٹیسلا میں ٹیسلا کا جو ایونٹ آیا تھا اس کے اندر ہمارا آٹو جم کا ایک آپشن آگیا تھا جس کے اندر ہم لگا کے مارک لگا دیں اور آٹو جم کا دھو آ دیں اور وہ خود بخود وہ جمپ کر جاتا تھا تو اب انہوں نے یہ فیچر بلکل ڈال دیا ہے اس کے اندر مجھے تو وہ پہلے بھی پسند نہیں تھا اور ابھی بھی میں اس کو ڈیس ایبل ہی رکھوں گا اور تیسری چیز جو انہوں نے چینج کی ہے وہ ہے ہمارا یہ کنٹینیوسلی یوز بینڈیجیز یہ کسی حد تک بہت اچھا بھی ہے اور کسی حد تک مجھے نہیں بھی اچھا لگا اگر آپ پہلے ہوتا تھا بھئی آپ لگا دیں آپ ایک دفعہ دوبا دیں اور پھر بھول جائیں ہماری جب تک ہیلتھ نہیں پوری ہوگی تب تک تو بینڈیجیز چلتی رہیں گی لیکن بٹا بھی انہوں نے کہ اگر آپ اس کو ڈیس ایبل کر دیتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ایک بینڈیج ملے گی آپ ایک لگائیں گے دوسری ملے گی پھر دوسری لگائیں گے تو مطلب کہ آپ اگر آپ کے بعد پچاس بینڈیجیز بھی ہیں تو وہ آپ کو بار بار دوبا کر آپ کو اپنے آپ کو چینج کیا ہے وہ ہے ٹیب ٹو سکرین ٹو مارک دا لوکیشن تو اس کا مجھے بھی کوئی خاص پتا نہیں چلا تو اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو کمنٹ سیسن میں لازمی پتا دے کہ بھائی یہ کیا بلا ہے کیسے ہے کیوں ہے اور آپ کو جیسے کہ آپ کو نظر آگیا بھائی ہماری جو ہے وہ میموری بھی موبائل کی بھی پوری ہو چکی ہے جس سے زیادہ ہم ویڈیو بھی منا سکتے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت اور اگر آپ کو ایک بھی چیز ہماری ویڈیو میں اچھی لگی تو آپ بھائی یہاں کچھ چیز سیکھنے کو ملی یہاں کوئی چیز نہیں لگی تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی آل پر کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم